سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل پوری دنیا میں کرونا وائرس کے حوالے سے خوف و حراس کی آرامت یہ بن چکا ہے وائرس اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوف صدا ہیں آسیت مسلمان سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی ذات اقتصر کی اوپر تواقع رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیماری آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس قدور فرماتے ہیں مساؤ کا جو تکلیف اور بیماری آتی ہے تو اللہ پاکرانی مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا نُزِّقَنَّهُمْ عَذَابَ الْعَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْعَكْبَرِ لَا اللَّهُمْ يَرْجِهُ ہم اس دنیا میں لوگوں کو شوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے دیں گے بڑے عذاب سے پہلے قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے پہلے لَا اللَّهُمْ يَرْجِهُمْ تاکہ وہ رائے راست کی طرف پڑھتا ہے ہدایت کے راستے پر چلے گے اور اللہ تعالیٰ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آقامات کو فالو کرے اس حوالے سے احتیاطی تدبی بہت زیادہ ضروری ہے ایک تو یہ ہے کہ گاہ سے نکلیں تو دعا مان کر نکلیں بسم اللہ اللَّهِ لَا يَدُرُّ مَعْزْمِهِ شَيُّنْ فِي الْأَرْجِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَا هُبَ السَّمِيرُ عَلِيمِ اور یہ بھی دعا مان لیں اَعُزْبِ قَلِمَاتِ اللَّهِ تَعْمَاتِ قُلِّهَا مِن شَدْرِ مَا خَالَقَ وَا فَقْمِ دُعَمْرِهِ لَا اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ بَسِّرُمْ بِلْحِبَاتِ دروشریف پڑھ کر اپنے جسم پر پھوں کے اپنے میوی بچوں کے جسم کے اوپر یہ دعا دروشریف پڑھ کر پھوں کے انشاءاللہ عزیز اس کی برکت سے آپ کرونا وائرس اور اس قسم کی دیگر بیماری اور امراض سے محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ ایک بیماری کے دنوں میں جو ہے بطور خاص اگر ساتھ اجوہ کھجوریں کھا لیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ساتھ اجوہ کھجوریں کھا لیں اس دن اس کی اوپر زہر بھی اثر نہیں کر سکتا پھر کلونجی کے بارے میں بھی یعنی سے مبارکہ بھی آتا ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری کے اس میں علاج ہے تو یہ جتنی بھی ایتیاتی تدابیریں یہ ضرور اخیار کریں لیکن یہ بات سے ہمیں ضرور رکھیں کہ انسان تقدیر سے ہی باغ سکتا اگر اس کے مقدر میں کوئی تقریف لکھی ہے تو وہ ضرور پہنچ کر رہے گی اللہ باقرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شخص کی موت کا وقت اور جگہ مقرر کر دی ہے اس وقت سے پہلے نہ موت آ سکتی ہے نہ جگہ جو مقرر ہے وہ بدر سکتی ہے تو اس وجہ سے کن کی یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں جو بحاصیت مسلمان ہم سب کو اختیار کر دی چاہئے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان متعادی بیماریاں جس طرح یہ کرونا ہے اس طرح کی جو ہے تاؤن کی بیماری کے بارے میں حضور نے ہدایات جو ہے وہ فرمائی ہیں کہ حضرت سیدنا فاروقی آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلم افواج کے سپہ صلاحات تھے اور ملک شام میں تھے سیدنا فاروقی آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیغام بجوایا کہ آپ فوراً مدیدہ طیبہ بوجھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح جانگے کہ یہاں تاؤن کی بیماری پہلی ہے اور خلیفہ مقت امیر المعبنین مجھے بچانا چاہتے ہیں تو آپ نے جواباً امیر المعبنین کی حدمت میں پیغام بجوایا کہ میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اس کے رسول کے امیر کی اطاق دی ہے لیکن میں اپنی جان بچا کر مسلمانوں کے رشکر کو یہاں اس بیماری کی حالت میں اس وائرس جو یہاں پہلا ہے اس میں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر مدینہ طیبہ نہیں آسکتا اور ساتھ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا اللہ کے عبیب علیہ السلام نے اشارت فرمایا میری امت میں ایک بیماری پیدا ہوگی تاؤن جیسی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے آمان کا تسکیہ کرے گا اللہ تعالیٰ پیوریفائی کرے گا انٹرنل پیوریفکیشن ہوگی گناہوں کی معافی ہوگی تسکیہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت اتا کرے گا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس ترجعے کے صحابی تھے آپ نے ارشاب فرمایا کہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ مجھے اس اگر بیماری میرے دور میں آئے تو اس کے ذریعے میرے آمان کا بھی تسکیہ کرنا لیکن ان کا جو دیانداری تھی ان کی جو ہونسٹی تھی ان کی جو انٹیگریٹی تھی وہ اس درجے کی تھی کہ سیدنا فاروقیعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور ابو عبیدہ زندہ ہوں تو مسلمانوں کی جماعت کے لیے یہ ہدایات دی کہ ان کو اپنا خریفہ العمیر شہر لینا کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صدق سے سنا ہے لیکل لے امت امین و امین و حاضر امت ابو عبیدہ ابن الجراح ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ ایک موقع بلکہ اللہ کے حبیم علیہ السلام نے یہاں تاک ارشاد فرما ریا کہ صحابہ کرام سے کہ اگر میں تمہاری کردار کا تجزیہ کروں تو تم میں سے ہر شخص کے کردار میں مجھے کوئی نہ کوئی کمزوری اور خامی ضرور نظر آتی ہے سوائے ابو عبیدہ امت جراح کے کہ ان کے کردار میں مجھے کوئی کمزوری نظر نہیں آتی ہے تو حضرت ابو عبیدہ نے امیر المومنین کو کہا کہ میں اس وائرس سے اپنی جان بچا کر اور مسلمان فوج اور لشکر کو اس کے حوالے کر کے اپنی جان بچا کر مدینہ طلبہ نہیں آسکتا امیر المومنین نے دوسرا پیغان بجوایا دیز ترین کاسک کے لیے کہ پھر اپنی فوج کو لے کر کے کسی پور فضاء مقام پر چلے جائیں تو آپ نے ایک صحابی کو کہا کہ پور فضاء اس علاقے میں جو مقام ہے پاڑی علاقہ ہے انچائی اوری جگہ ہے اس کا پتا کریں اور وہ جانے لگے تو انہیں کہا کہ میری بیوی سوائرس کشکار ہو گئی ہے اس پر تاؤن کا حملہ ہو گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہروں میں خود جاتا ہوں چنانچہ آپ نے جو ہے سوالی پر سوال ہونے لگے اس کی رکاب پہ پہوں رکھا اور دوسرے پہ رکھنے لگے اور آپ پر تاؤن کا حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں امت تھا وہ جلیل القدر امام قائد الرہنبہ حضرت ابو عبیدہ بن جاہلہ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم